جو ہے وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں چیلنگ کر دیئے تھے جی صحیح ٹھیک ہے حسین شکریہ آپ کا ایک اور اہم خبر بھی ہے حکومت نے چودہ مائی کو الیکشن فیصلے پر نظر سانی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے نظر سانی درخواست کی تجویز گزشتہ روز اٹرنی جنرل نے دی تھی نظر سانی دائر کرنے کا مطلب فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا کابینہ کی رائے ہے سدیر گان عدالت کے سامنے تو یہ پیش ہو گئے اور وہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح تو تسلیم کرنا ہو جائے گا اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس قبل دیکھیں اگر انہوں نے سپرنگ گورٹ کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا تو کل یہ معاملہ یہ کابینہ میں کیوں لے کر گئے کہ اکیس طرح بجاری کرنے اگر فیصلہ موجود ہی نہیں ہے ان کے مطابق اور یہ چار تین کا فیصلہ ہے تو یہ اس سے پہلے بھی جو خزانہ کمیٹی اس نے معاملہ کیوں بھیجا تھا کابینہ کو اور کابینہ نے کیوں قوم اسمبلی کو بھیجا تھا اور کل بھی یہ معاملہ کیوں حکومت نے اتحادیوں نے کابینہ میں لے کر گئے اور کابینہ سے قوم اسمبلی میں لے کر گئے اٹس میر کے فیصلہ ایکسپٹ کر لیا نا اگر فیصلہ موجود ہی نہیں ہے ان کے مطابق اور یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور چار تین کا فیصلہ یہ ہے کہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں نہ چودہ مائی کے الیکشن کی فیاریخ موجود ہے نہ تیس اپریل کی موجود تھی اور وہ بالکل غلط تھا اور فیصلہ تھا ہی نہیں کیونکہ چار ججز کے کچھ اور مقف تھا تو پھر تو ان کو اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کہیں کہ وہ فیصلے نہیں ہیں اور اگر انہوں نے سپرین گورڈ کا فیصلہ نہیں مانا تھا تو پشلی سماعت پر کیوں تمام پولیٹیکل پارٹی حکومتی دادیوں نے آ کر اور اچھے بچے بن کر یس سر جی سر خادم سر روکر سر تابیدار سر یہ باتیں کیوں گی ہیں تھی روشٹم پر کھڑے ہو کر اس وقت تو بڑے اچھے بچے بن گئے تھے اس وقت تو کہہ رہے تھے سر آپ نے کیا بات ہے سر آپ کی سر آپ نے بڑے زبردست یہ کام کی ہے سر ہم بیٹھیں گے سر ہم بات کریں گے ہم بات کرنا چاہتے ہیں سر سر ہمیں ٹائم دے دیں سر تو اس وقت یہ سارا کچھ کیوں کر رہے تھے آپ آپ نے فیصلہ مانا تھا یہ آئین پر نہیں کھڑے یہ قانون پر نہیں کھڑے یہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ نہیں کھڑے یا ذاتی مفادات کے لیے اپنی کرپشن لوٹ مار کو بچانے کے لیے یہ آئین پر حملہ آور ہیں یہ آئین کو توڑے ہیں اور یہ بات بڑی کلیر ہے کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ لگ سکتا ہے کسی نے کسی پر جو یہ کام کر رہے ہیں جو آئین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سپری گورٹ کے تین رکنی بینچ کے سام جب پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف انہوں نے پریسلی جاری کر دی علامییں جاری کر دیا اور کہا کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں ججز پر پھر ان کے وقلہ پہنچ گئے پی ٹی ایم کے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ججز نے کہا کہ آپ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کی وقالت کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو وقالت نامیں دیئے ہیں وہ تو بائیک آٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ باہر گالیاں دیں اور اندر جا کے ججز کے پاؤں پڑ جائیں یہ یہی ان کا طریقہ باردات ہے یہ باہر ججز کے گریبان پکڑ رہے ہیں اندر ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں اور یہ اس طرح سے ٹائم گزار رہے ہیں اور جو ابھی عقیل نے جو خبر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ چودہ کو الیکشن نہیں کروا سکتے مسئلہ یہی ہے پاکستان کا کہ اس وقت جو پاکستان کے ادارے جن کی جو مفاد ہے جن کی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہونی چاہیئے تھی وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیئے وہ عوام پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیئے تھی وہ اس طرح کھڑیں چوروں ڈاکوں اور لوٹریروں کے ساتھ وہ ذاتی مفادات والوں کے ساتھ کھڑیں اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں پہلے کہتے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی دے دیں ہمیں فنڈ دے دیں ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں اب الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے ہمیں سیکیورٹی بھی دے دو ہمیں فنڈز بھی دے دو نئی الیکشن کروائیں گے نئی الیکشن کروا سکتے جو ہمارے جو کرنے کر لو تو یہ تو حالات ہیں وزارت دفاع لکھے دے رہی ہے سپری کورڈ کو کہ جی آٹھ اکتوبر کی جو تاریخ ہے جو پی ٹی ایم کے خواہش پر دی گئی ہے آئین کے اوپر نہیں پاکستان کے لیے نہیں جو شریف خاندان کے مفاد میں ہیں جو زرداری خاندان کے مفاد میں ہیں ہم تو اس تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو آٹھ اکتوبر کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر غیر معمولی حالات ہیں افسوسناک صورتحال ہیں دعائی کی جائے سکتی ہے اس وقت پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے باقی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندھیرہ اور مایوسی ہے نظر آتا ہے چلے پونہ گھنٹا رہ گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اب اس کیس کی سماعت کا آغاز بھی ہو جائے گا صدیق آپ ہمارے ساتھ رہیے بول پہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی ہم عدلیہ کے حق میں بولتے رہیں گے اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں گے آئین و قانون کے مطابق ایک بریک لے رہے ہیں ٹرانسمیشن جاری رہے گی